موسیق میں وائلن کسی بھی سریلی دھن کے لیے انتہائی اہم ہے یوں سمجھ لیں کہ موسیقی کی بنیاد ہے لیکن پاکستان میں فلم انڈسٹری کی زبو حالی نے اس انسٹرومنٹ کی بھی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں میں نے جو نوٹیشن سکھی ہے وہ میں نے استاد بابا پیٹر صاحب سے سکھی ہے جو کہ پاکستان میں نوٹیشن لے کے آئے ایک دور تھا جب پاکستانی موسیقار درجنوں وائلنس کا ایک ساتھ سہارہ لیا کرتے تھے وائلنس کی نظریں سٹینڈ پر لگے کاغذ پر ہوتی اور یوں سر دھنوں کا روپ دھار لیتے نوٹیشن پڑھ کر میوزک بجانے والوں کی ایک کسیر تعداد تھی مگر آج صورتحال مختلف ہے کچھ فنکار موت نے اچک لیے اور کچھ اس سے ہو گئے کوسو دور وائلنس سے دیکھیں ایدولتگار بہت مشکل چاہتے ہیں نوٹیشن یعنی لکھی ہوئی موسیقی پڑھ کر وائلنس بجانا ہر سا زندے کا کام نہیں ہے اس اہلیت کے مالک فنکاروں کی تعداد درجن سے بھی کم رہ گئی ہے اور جو بچے ہیں وہ بھی بہت ضعیف ہو چکے بیاسی سالہ عقیل خان ایک ایسا گمنام ستارہ جن کے سر ملکہ ترنم نور جہاں سے لے کر راحت فتح علی خان تک سب کی گائیکی میں شامل رہے یہ فنکار اگرچہ ضعیف العمری اور قسم پرسی کا شکار ہے لیکن وائلنس سے ان کی محبت آج بھی جوان ہے سچل بینڈ سے وابستہ رہنے والے سخاوت علی راجہ بھی وائلنس کی دنیا کا منفرد نام ہیں انہیں نوٹیشن پڑھنے میں بھی ملکہ حاصل ہے ان کے پاس سوروں کا بے شمار خزانہ لیکن کام نہ ملنے پر جسم جاں کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل ہو چکا رزق تو اس نے دینے وہ دیتا ہے لیکن جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے چند سال قبل دورہ پاکستان کے دوران پرنس ویلیم نے سچل بینڈ کو سننے کی خواہش کی یہی وہ چند فنکار ہیں جنہیں برطانوی شہزادے نے خراجے تحسین پیش کیا آج وائلنس کے سور بھی ان کی حالت پر نوحہ کنا ہیں اب ان کو بلانا پڑے گا تو ان کو پیسے دینے پڑے گا وہ ایک کو بلائیں گے تو اس کو میار کے پیسے دیں گے جو اب بھی چاہے گا جو اب بھی کام کرنا چاہے گا جس نے شوق سے کام کرنا ہے وہ وائلنس ہی بھی جائے گا نوٹیشن ایکسپرٹ وائلن نواز نجات علی پاکستانی موسیقی کا وہ ستارہ ہیں جن کی دھنوں کے بھارتی موسیقار اے آر رحمان بھی دلدادہ ہیں افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو مرسا تھے ڈیرھ سو وائلنس وہ اب نہیں ہیں لیکن آگے بھی کسی نے اس کو چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اقوام متحدہ اور وائٹ آؤٹ سمیت دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے ساتھ ساتھ نجات علی امریکہ اور یورپ کی چودہ یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دے چکے ایک ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی جائے چار چار پانچ پانچ سٹوڈنٹس ایک ایک بندے کے پاس دوں تو ہمارے پاس انشاءاللہ نیکس اگلے دو سال بعد ہمارے پاس گروت بڑھتی جائے گی وائلنس کی جیسے پچھڑ کے بعد بہار آتی ہے اسی طرح قدرت نے ہر زخم کے لیے مرہم بھی رکھا ہے وائلنس کے مادوم ہوتے ہنر میں امید کی کرن ابھی باقی ہے بڑے بڑے فنکاروں میں چھوٹے استاد کے نام سے مشہور کاشان حیدر وائلنس کی دنیا میں وہ اُبھرتا ستارہ ہے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے قدرتی صلاحیتوں کو اگر علم کا سہارا مل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستانی موسیقی کی دنیا میں نئی راہیں تلاش سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس بچے کو وائلنس بجانے کے ساتھ اسے پڑنا بھی آتا ہو تو یہ دنیا بھر میں کسی بڑے سے بڑے بینڈ کے ساتھ کام کر سکتا ہے کیمرامین خورم فیاض کے ساتھ مجاہد جعفری سما لہور موسیقی موسیقی